بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مززد ناظرین امید ہے آپ خرید سے ہوں گے ہمیشہ کی طرح خوبصورت ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے کہ ہم کس طرح گاڑیاں دیکھنے کے لیے جاتے ہیں اور کتنے پیسوں میں گاڑی خریدتے ہیں یا کیا طریقہ کار ہے گاڑی چیک کرنے کا گاڑی کے کاغذات چیک کرنے کا یا گاڑی کتنی دور جا کے دیکھنی پڑتی ہیں گاڑیوں کے لیے کتنے دھکے کھانے پڑتے ہیں تو ہم لوکل بس سے جا رہے ہیں لاہور کی طرف اور جو بھائی جنہوں نے لینی ہے وہ بھی لاہور کی طرف آ رہے ہیں بورے والا سے تو تمام تر صورتحال سے آپ کو اگاہ کریں گے جو بھی ہمارے ساتھ معاملات ہوتے ہیں آپ کو بتائیں گے ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنی ہے چینل پر پہلی بار تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں جی دوستو تو ہم لاہور میں پہنچ چکے ہیں اور یہ ہم آگے ہیں میٹرو ٹرین کی جانے یہاں سے ہم نے جانا ہے ڈیرہ گجرہ کی سائیڈ کیونکہ ہم نے جانا ہے واقعہ برڈر والی سائیڈ پہ جی تو ہم میٹرو ٹرین کے اندر بیٹھ گئے ہیں یہ بھائی ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں جی تو ڈیرہ گجرہ پہ ہم اتر چکے ہیں اور یہاں سے ہم نے جانا ہے اٹو رکشہ میں یا جو بھی ہمیں یہ بھائی ان کے ساتھ ہیں یہ مستری ہے گاڑیوں کے اور یہ ان کے ساتھ ہیں بھائی شداد ہیں یہ بھائیوانہ سے یہاں سے ہم اٹو رکشہ میں جا رہے ہیں تو کافی دور ہے جی در ہم نے گاڑی دیکھنے کے لئے جانا ہے تو یقین کریں ہم نے کبھی بھی یہ نخرا کبھی نہیں کیا کہ ہم نے گاڑی پہ جانا ہے جس چیز پہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یہاں پہ پہنچ جا ہم چلے جاتے ہیں کبھی نخرا نہیں کیا یہ ہم پہنچ چکے ہیں گاڑی کی لوکیشن پہ یہ سامنے گاڑی کھڑی ہے جو پٹرول پامپ پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ گاڑی کھڑی ہے اس گاڑی کے لئے ہم اتنی دور سفر کر کے آئے ہیں تقریبا ہمیں جو ہے وہ جانگ سے تین گھنٹے بس پہ اور آگے بھی دو گھنٹے لگ گئے ہیں یہ گاڑی ہے جی دوزار گیارہ موڈل ہے دوزار تیرہ ریجسٹرڈ ہے آپ کو چیک کرواتے ہیں مکمل طریقہ کار بھی آپ کو بتائیں یہ سیڈیوں کی پوری ہے یہاں پہ لکھا ہوتا جی جو دو سو چوبیس ہے دو سو نتیس ہے یا دو جو بھی ہے وہ ہی در لکھا ہوتا ہے یہ ٹی آر اچ دو سو چوبیس یہ گاڑی ہے باقی لگی وجی نہیں ہے یہ چیز چیک کرنی ہوتی ہے یہ کلکو ٹھیک حالت میں پڑی ہے جی جی کی بھائی آہ بھیکم در جنگ ہے در جنگ ہے دیکھنے آہاں اگر میں اس کے بعد ہے فرانٹ لوگ فرانٹ لوگ اس کی ٹھیک ہے یہ سوڑا اس کے زنگو میں لگا ہے یہ سائڈوں سے جو ہے ممولی ٹچنگ ہے جو اس کا گولڈن پٹا ہے باقی گاڑی سیل بائی سیل ٹھیک ہے سیلیں اس کی ساری ہم نے چیک کی ہیں دروازوں کی اور جو ہے پلر وغیرہ ٹھیک ہے ایکسیڈنٹ نہیں ہے جب بھی آپ نے کبھی کوئی گاڑی چیک کرنی ہو تو اگر پلر آپ نے چیک کرنا ہے لگا وجہ نہیں ہے تو یہ سیلیں اس کے اندر جو ہیں وہ ہوتی ہیں اور یہ جو ربڑ ہے اس کے نیچے جو سیل ہے اس پہ سپارڈ کے نشان ہوتے ہیں اگر وہ سپارڈ کے نشان ہے تو پھر اس کا مطلب ہے گاڑی میں ایکسیڈنٹ نہیں ہے اور گاڑی کا پلر اوکی ہے باقی دوستو ہمارا کام ہوتا ہے اگلے بندے کو صحیح گائیڈ کرنا نان ایکسیڈنٹ گاڑی لے کے دینا اور جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ گاڑیاں دکھاتے ہیں اپشن نہ ہو یہ ابھی میرے استاد بھی ہیں بھائی بھی ہیں یہ ابھی بیٹھ گئے ہیں گاڑی کو انشاءاللہ چیک کریں گے مکمل چلا کے گاڑی کو جب چلاتے ہیں تو اس میں دو تین چیزیں چیک کی جاتی ہیں ایک تو گاڑی کا جو گیر ہے وہ شفٹنگ کتنی دیر میں کرتا ہے اور دوسرا کہ اس کے انجن میں کوئی عوال تو نہیں آ رہی یا حصہ وغیرہ میں کوئی عوال وہ بھی شو ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو اس کا سسپینشن چیک کیا جاتا ہے کہ سسپینشن وائز کیا ہے یہ کتنی جو ہے جمپ کھڑے میں کتنی آواز دیتی ہے تو یہ چیزیں جو ہیں وہ چلا کے گاڑی کو بھگا کے چیک کرتے ہیں تو یہ بھائی حامد ہے ٹھیک ہے یہ سائڈ جو ہے نا وہ اس کی شاور ہے ٹھیک ہے یہ ٹوٹل جو سائڈ ہے مکمل شاور ہے ٹائر آپ کو چیک کرواتے ہیں بہت کے ساتھ ٹھیک ہے ایک میں یہ اس کی جو ہے نا فرانٹ لوگ کا ہے واقعی آپ اندر سے آپ کو چیک کرواتے ہیں سیلوں کی پوری ہے گاڑی بالکل اور یہ اس کے ڈیش بورڈ کی حالت ہے ٹچ بٹن ایسی میں ہے یہ ٹچ بٹن ہوتا ہے ایک دوسرے والا جو ڈی ایکس ہے یا دوزار دس مارڈل سے نیچے گاڑی ہیں ان کا جو ہے وہ دوسرے گھومنے والا ہوتا ہے اس کے اندر انڈ رائیڈ لگا ہے آٹومیٹک گیر ہے شفٹنگ ٹھیک ہے گیر کی کنسول بھی لگا ہے گاڑی میں اور سیٹ بھی اس یہ اس کی جو سیٹ ہے سیٹ بنانا چاہے تو سیٹ بن جاتی ہے اگر ایسے آپ رکھنا چاہے کنسول بکی اندر سے سیٹیں اس کے اندر اٹھارہ کپیسٹی ہے اٹھارہ بندوں کی کپیسٹی ہے روم ساف ہے اندر اور سیلوں کی پوری ہے بالکل فرانٹ لوگ آپ نے چیک کروا دیئے پہلے سے اور اس جانا تھوڑی ٹچنگ ہونے والی یہ بمپر وغیرہ پہ نا ری پینٹ ہونے والا اور گریلیس کی یہ کپی جو ہے وہ مہلی ہوئی پڑی ہے کیونکہ یہ بھی بفاظتی میں رہی ہے گاڑی نمبر لاور کا ہے اس کے بعد تائر ہے یہ آپ کو چیک کرواتے ہیں تائر ٹھیک ہے گاڑی کا اور دوسری سیلیں بھی اس کی ٹھیک ہے یہ آپ چاہتے ہیں یہ پیلر ہے اور اس کی جو ہے نا وہ جینمن سپارڈ ہے جینمن سپارڈ ہے اس میں کھڑی ہے ممولی ٹچنگ ہے ہاں چاب بھی دکھانا ہے اور کھولنا گیٹ ایک نا ایک نا اس کا جو گیٹ ہے وہ اس پہ کھول جاتا ہے چاب بھی سے کھول جاتا ہے ہاں اندر ہے بھی کنڈیشن یہ بھائی چیک کروا رہے ہیں ان کو نا ویڈیو کال پہ کسی کو اور اب آپ کی جو ہے اس کا انجن بھی آواز ہے گاڑی ابھی سٹارٹ ہے ہر شہر میں ہمارے کانٹیکٹ میں کافی ساری گاڑیاں ہوتی ہیں اور ہما ہر کسٹمر کو جو ہے وہ کافی زیادہ تعداد میں گاڑیاں دکھاتے ہیں تاکہ اگر ایک گاڑی پسند نہیں تو دوسری کیسری تو اس طرح کوئی بھی گاڑی پسند آ سکتی ہے تو یہاں پہ لاہور میں بھی کافی ساری گاڑیاں ہمارے پاس ہمارے کانٹیکٹ میں ہیں انشاءاللہ ان کو گاڑی پورت کرتا ہے انجن تا ہوئے اندنے نا انجن لگے نا انجن لگے نا صرف ہوئے نا سیٹو کی بہترین ہے روم صاف ہے بالکل انجن پورا کلیا ہے ہاں بایا رہنگ لگ ہے رہنگ لگے نا جو رہنگ لگے نا اور انجن کھول کے رہنگ لگے نا کھول کے لگے نا پائی انجن دون ہوگا اس میں آپ نے یہاں میں آپ خانتے ہیں لاری اڈے میری مرک شاہب گرنٹی ہے ٹھیک ہے پچھو سلنسر پانی نہیں سوڑ دا ہوں گیڑی مصنب مارو کچھے بے کو سلنسر پانی سوڑ رہا ہوں انتا گرم ہوئی کھلی ہوں یہ چیز آپ چیک کریں چابی سے بھی ہو جاتا ہے کھولتا بند ہوتا ہے اور ویسے بھی ہو جاتا ہے گیارہ تیرہ ہے جی ڈیمانڈ پنتالیس لاکھ ہے اور باقی جو ابھی دیکھتے ہیں کہ کتنے میں یہ ڈیل ہوتی ہے گاڑی بے حفاظتی میں ہے اور اس کے لیے کافی دور آنا پڑا ہمیں یہ تقریبا پاکستان کا آخری گاؤں ہیں انڈیا کی طرف بارڈر کی طرف یہ آخری گاؤں ہیں اس سے آگے تین کلومیٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے آگے جو زیرو لائن ہے یہاں پہ یہ گاڑی دیکھنے آئے بھی چیک کرتے ہیں کہ یہ گاڑی کتنے میں ہوتی ہے اور کیا صورتحال ہے اور کی انجن گاڑی کا بے آواز ہے مکینیکل کی پوری ہے چلا کے بھی چیک کی ہے انڈ رائیڈ اندر لگا ہے رولی پولی گاڑی ہے اس کو آپ نے مرضی سے تھوڑا بہت اس کا کام کروانا پڑے گا اگر یہ بھائی لے جاتے ہیں یہ جو بھی بھائی لے گا اگر ان کی قسمت میں نہیں ہے اور کسی اور کی قسمت میں ہے تو گاڑی اچھی ہے مارڈل کوٹا اچھا ہے اور سیلوں کی پوری ہے سیل بائی سیل ٹھیک ہے تو یہ گاڑی ہے جی گیارہ بٹا تیرہ یہ شہزاد بھائی ہیں جو کہ سپیشلی بورے والا سے آئے ہیں گاڑی دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ کافی دنوں سے کانٹیکٹ میں ہیں ان سے والا کیا تھا کہ ان کو اچھی گاڑی لے گا دیں انشاءاللہ یہ گاڑی لیں گے تو اس میں کوئی شکایت نہیں ہوگی باقی ہر گاڑی کو اپنی مرضی سے تھوڑا بہت موڈیفائیڈ تھوڑا بہت کام وہ کروانا پڑتا ہے باقی مارڈل کوٹے کے حساب سے جو گاڑی ہے وہ ٹھیک ہے تو واپس ہم آگئے ہیں وہ گاڑی ہم نے اپشن میں رکھی ہے اگر کوئی گاڑی پسند نہیں آتی پھر وہ گاڑی لیں گے باقی وہ گاڑی بھی ٹھیک ٹھیک ہے ابھی ہم نیکسٹ آگئے ہیں اور گاڑی کے پاس یہ گاڑی بھی لاہر میں ہی موجود ہے اور یہ گاڑی دس بٹا چودہ ہے سلور کلر نمبر ہے اس کو کراچی کا ہے پاکی نان ایکسیڈنٹ ہے آپ کو چیک کرواتے ہیں یہ اس کے سیلوں کی کنڈیشن ہے سیل اس کی بلگل پوری ہے یہ جو وائٹ کلر کی درمیان میں سے نظر آ رہی ہے نا یہ سیل ہوتی ہے اس کی جو مین سیل چیک کرنی ہوتی ہے اس کے علاوہ سائیڈوں سے گاڑی میں ٹچنگ ہے یہ جو فرنٹ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں سے اس میں کوئی چیز لگی ہے اور خالی بونٹ پہ اس میں وہ ٹچنگ ہوئی ہے ابھی اس پہ ٹچنگ نہیں کروائی گئی لیکن وہ جو ہے اس پہ نشان ہے اس پہ ری پینٹ نہیں کروایا گیا لیکن اندر جو اس کے بونٹ کے اندر جو ہے گاڑی کے چیزز پہ وہ کوئی سکریچ یا کوئی خراش نہیں آئی باقی کراچی نمبر کی گاڑی ہے کیوں کراچی نمبر کی گاڑیوں کی ہمارے ہاں پنجاب میں بہت کم مار گیٹ ہے یہ دس چودہ ہے اور بیالیس لاکھ یہ لوگ مانگ رہے ہیں پتہ نہیں ابھی ان کو پساند آتی یہ نہیں باقی گاڑی جو ہے وہ انجن وائز ٹھیک ہے اور چلی ہوئی کافی زیادہ ہے یہ آپ چیک چیک کر لیں آپ کو اندر سے بھی چیک کرواتے ہیں یہ اس کے سائیڈوں کی کنڈیشن ہے یہاں پہ یہ سیٹوں کے لیے آئی ہے اس کے جو سیٹیں ہیں وہ موڑی پائیڈ انہوں میں کروانی ہیں اور ٹائر شاہ ٹھیک ہے گاڑی کے بار سے گاڑی لوکنگ وائز ٹھیک ہے سندھ نمبر کی سندھ میں کافی زیادہ مار گیٹ ہے ہمارے ہاں پنجاب میں بہت کم لوگ اس کو خریدتے ہیں اور واقعی گاڑی جو دیکھنے میں تو ٹھیک ہے لیکن یہ جو ان کے میار کے مطابق نہیں ہے کیونکہ انہوں نے گاڑی لینی ہے وہ ٹاپ کلاس کی اچھی گاڑی لینا چاہتے ہیں اور ہو سکتا ہے ملے یا نہ ملے یہ ان کے نصیب مقدر ہمارا کام ہے ان کو گاڑیاں دکھانا حالانکہ ہمارا اس پہ کافی خرچہ آ جاتا ہے ہم پہلے ان کو گجران والا میں لے کے گئے ہیں وہاں پہ گاڑیاں چیک کروائیں ہیں نئی پسند آئی پھر ان کو جھنگ میں چیک کروائیں ہیں وہاں سے کوئی گاڑی پسند نہیں آئی تو آج ہم لاہور میں آئیں ان کو گاڑی چیک کروانے کے لیے تو ابھی جو ہے ان کو اور بھی گاڑیاں چیک کرواتے ہیں یہ غالباً ان کو پسند نہیں آئے گی کیونکہ اس کی جو کنڈیشن ہے اس کے بعد دوستو ہم ابھی جا رہے ہیں ایک اور جگہ پہ وہاں پہ گاڑی کھڑی ہے دس مارڈل ہے سوری گیارہ مارڈل ہے اور پندرہ ریجسٹرڈ ہے تو وہ گاڑی ہم نے چیک کرنی ہے یہ میٹرو بس کا جو ہے وہ پل ہے اس کے نیچے نیچے ہم جا رہے ہیں اور وہ گاڑی بھی آپ کو چیک کرواتے ہیں پتہ نہیں یہ گاڑی لیتے ہیں یا نہیں ہے حالانکہ ہم کافی زیادہ تھک چکے ہیں اور صبح سے ان کو گاڑیاں دکھا رہے ہیں کافی دور گئے ان کے ساتھ اور لوکل گئے ہیں حالانکہ زیادہ تر کش کرتے ہیں کہ جو مالکان حضرات ہیں جنہوں نے گاڑی لینی ہوتی ہے وہ ہمیں گاڑیوں پہ ہی لے کے جائیں کیونکہ اس طرح جو ہے نا وہ بندہ زیادہ تھک جاتا ہے اور سفر بھی نہیں کرتا ہے لیکن گاڑی صاف ہے ریڈ بھی مناسب ہے پسند آئی ہے گاڑی اور ریڈ بھی از کا پسند آ رہا ہے تو آپ کو بھی چیک کروائیں گے انشاءاللہ بلکل سیل بائی سیل اوریجنل گاڑی ہے گیارہ مرڈل ہے پندرہ ریجسٹرڈ گاڑی ہے جی اور بلکل اوکے کنڈیشن ہے گاڑی میں ایک روپے کا کام نہیں گیر انجن حصہ بند ہے بلکل باقی رات ہے آپ کو جس طرح کی بھی ویڈیو آ رہی ہے کہ آپ چیک کر لیں پوز عبد دست کنڈیشن ہے جی گاڑی ان کو پسند ہے یہ ایک مسئلہ ہے اس کا نمبر اسلام آباد کا ہے تو اسلام آباد نمبر کا تھوڑا پرابلم ہوتا ہے کہ اس کی فیل ساتھ میں نہیں ملتی باقی اس میں کوئی کسی کی سمکہ ایشو نہیں ہوتا تو یہ گاڑی ہے جناب گرینڈ کیپن دو سو چوبیس ہے گاڑی پسند ہے بائی کو تو والی گاڑی ان کو پسند نہیں آئی یہ والی گاڑی جو ہے یہ ان کو پسند ہے یہ میرے استاد ہیں استاد حامل صاحب اور یہ ابھی تسلی کر رہے ہیں لیکن انہوں نے ریٹ اس کا جو ہے وہ صحیح نہیں لگایا مالکان اس کا پنتالیس لاکھ مانگ رہے ہیں لیکن پتہ نہیں ان کی رینج ہے ان کا بجٹ نہیں پورا یا پتہ نہیں کیا چکر ہے گاڑی بہت لاشکنیشن ہے بلکو گیرینڈ یا نہیں سا باندھا کسی کی سمکہ کوئی کام نہیں ہے ان کو گاڑی کا ریٹ اتنا کام نہیں لگانا چاہیے تھا حالانکہ گاڑی ان کو تسلی والی ملی ہے بہت لاشکنیشن ہے گیرینڈ یا نہیں سا باندھا جینوان سیٹیں لگی ہیں تو یہ پھر بھی جو ہے اس کا ریٹ صحیح نہیں لگا رہا ہے تو یہ بھائی گاڑی نہیں خرید رہے ہیں ریٹ اس کا جو ہے وہ صحیح نہیں لگایا تو آگے ہماری قسمت اور ان کی قسمت ہمارا کام ہے آپ کو صحیح گائیڈ کرنا آگے آپ کی قسمت تو ہر موقع پہ گاڑیوں کے سعودے کنفرمو یہ ضروری نہیں ہے کبھی نہیں بھی ہوتے تو آج ہم خالی جا رہے ہیں آگے ہماری قسمت امید ہے دوستو آئی کی ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ضرور سپورٹ کریں شکریہ